اسلام علیکم سعودی بریکنیوز میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کے دن سعودی عرب گورنمنٹ کے جانب سے افیشری طور پر ایک بہت ہی بڑے نوٹیفکیشن کو جارے کیا گیا اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ بہتر گھنٹوں کے لیے سعودی عرب کے تمام داخلی اور خارجی رستے بند کر دیا جائیں گے یعنی کہ کوئی بھی برواز سعودی عرب لینڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی سعودی عرب سے کسی ملک کے لیے آپریٹ کر سکتی ہے کیونکہ بہتر گھنٹوں کے لیے سعودی عرب کے تمام در ائرپورس کو بند کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے دس بڑے شہروں کو بھی بند کرنے کا حتمی نوٹیفکیشن کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ لہور سے جدہ جانے والی فلائٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ایک بہت ہی بڑا حاصل پیش آ چکا ہے اس کے اندر دو سو سے زائی جو مسافر تھے وہ موجود تھے اسی حوالے سے آگے شل کے مکمل تر ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی یہ ویڈیو کو شروع سے اندر لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر فرس ٹیم ہے تو یہ ان کو سسکرائب کر دیں ساتھ میں دیکھیں بیل ایک ان کو لازمی طور پر پیس کریں تاکہ سعودی عرب کے ریلیٹر یہ بھی نئی اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ تک بہ آسانی اور چل پہنس کے اور سپورٹ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور اپنی دوستوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو سعودی عرب کے تمام ائرپورٹس تمام داخلی اور خارجی رستے کیوں بند کیے گئے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر دھند بہت ہی زیادہ سموگ بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے حاصل کے جو چانسے تھے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہیں آج کی دن میں ایک بڑا حاصل پیش آیا ہے لہور سے جدہ جانے والی فلائٹ کے ساتھ کے رستے میں بہت زیادہ دھن تھی اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا کنٹرول نہیں رہا جس کی وجہ سے قریبی ائرپورٹ پر ہی پرواز کو لینڈ کروایا گیا اس کے علاوہ سعودی عرب کے دس بڑے شہر بند کیے جا رہے ہیں محکمہ موسمیات نے ریڈ ایلٹ کو جاری کیا گیا ہے کہ آئندہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر شدید اور تیز باشیں آ سکتی ہیں